آپ انوسنٹ تھے آپ مصوم تھے آپ کی عمر بہت سے پروڈکٹیو کام کرنے کی تھی آپ کن کاموں میں لگ گئے وٹس ایپ پہ آپ اپوزٹ جنڈر سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سے نہیں پانچھے سے کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں آپ کا دعو لگ جائے وہاں پہ آپ دعو لگاتے ہیں کل کو ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کل کو ہماری کوئی بات آؤٹ ہوتی ہے ہم اپنے ماباپ کو کیا مو دکھائیں گے کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے کل کو بہنوں آپ صحابیات کو کیسے فیس کریں گے جن صحابیات کو آپ آئیڈیل مانتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت ختیجہ حضرت عائشہ they were women of pure character they were women of haya they were women who protected their chastity they were women whom اللہ loved and who loved اللہ and his messenger مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں آپ صحابیات سے محبت کرتی ہیں لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ کسی انجان لڑکے کی باتوں میں آ کے کسی انجان مرد کی باتوں میں آ کے اس کی emotional باتوں میں آ کے اس کی عشقیہ شائری کے چنگل میں آ کے اور اس کی تعریف کے چنگل میں آ کے آپ اپنی حیاء کھو دیتی ہیں آپ اپنے ماباپ کو بھول جاتی ہیں آپ اللہ رسول کو بھول جاتی ہیں اور میں بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ماں بہنی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ہونی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے یہ چیز دیکھی ہو کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی linijج پاکیزہ ہو کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی میں تمام لوگ زِنہ سے پاک ہو نمازی ہو کیا آپ کا کنٹرول اتنا گر چکا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنی کارنل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اگلے کو برباد کر دیتے ہیں یہ کس ڈگر ہم چل پڑے ہیں آپ کی عمر کیریئر میں گروہ کرنے کی تھی آپ کی عمر جو ہے وہ ماباپ کا سہارا بننے کی تھی آپ کی عمر سپورٹس کرنے کی تھی آپ کی عمر اسلام کا بول بھالا کرنے کی تھی آپ کی عمر قوم کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس ڈگر جا رہے ہیں اس پر آپ ضرور سوچئے گا اور اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں ٹکا کے ویک اپ کال دیں اپنے آپ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یود کے ہاتھ میں سیل فون دیکھتا ہوں اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ان کی حیاء ہو چکی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی میمز شیئر کرتے ہیں جس میں سیکشول ریفرنسز ہوتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ پانڈ سٹارز کے نام لیتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں اپنی سٹوڈنٹ لائیو میں بھی جو بدنام ہے مشہور ہے کہ یار مال لینا ہے تو ان سے لو یہ سپلائر ہے قیامت والے دن پھر کھڑا کیا جائے گا آپ کو کہ آج ہو جی سپلائر ہاں جی کیا کیا دیتے تھے کیا کیا سپلائی کرتے تھے لوگوں کو سپلائر کہلانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن اس نام سے پکارے جانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن موسیقی موسیقی